آپ کوئی سنجیدگی کے ساتھ سب سنیے اور دیلی دل میں مصررت و شادمہ ہوئی یہ جزا اللہ ہے ڈاکٹر ازاکر نائک صاحب کا ایک مختصر تعارو مختصر تعارو حصف تیش کرنا بہت مناسب ہے درحال میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ازاکر نائک صاحب اس وقت عالمی شورت یافتہ اسلامی کے سکولر ہیں کوئی تعارو کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اتنا بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ تقابل اذیان میں بہت ہی گہرہ متعلق کرتے ہیں بہت ہی گہرہ متعلق ہے اور ساتھی ساتھ سب سے بہت خصوصیت اس وقت یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پھیلی پھیلائی گئی عالمی سازشوں کا مکمل جواب دے رہے ہیں مدافعانہ اور داریانہ اور ساتھی ساتھ ان کے جواب کی خصوصیت ہی ہے کہ آپ بالکل مکمل حوالے سے قرآن، الجیل اور ویدز وغیرہ کے مکمل حوالے سے جواب دیتے ہیں اس لئے وہ جواب بہت ہی تشفی بخش ہوا کرتا ہے ماضی کے ساتھ سالوں میں آپ نے ساتھ سو سے زائد عوامی خطاب کیا ہے اور انہوں نے ہائیلی ایڈکیٹیو لیکچر آلہ سطح کے خطابات یو اے سے کیندا، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب، امراض، پوئی، قدر، زہرائیم اور زنوگی افریقہ، مویشیس، آسکریلیا، ملیشیا، سنگاپور ہانگ کونگ، تھائیلنڈ، غیانہ اور دوسرے بہت سارے ممالک میں دیئے ہیں اس کے علاوہ تعداد عوامی مناظرات و خطابات ہندوستان میں ہو چکے ہیں ان کا عوامی اور مناظرہ اور ڈیبیٹ جو بہت ہی مشہور ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبر کے ساتھ جو یو ایسے کے اندر منعقض ہوا تھا جس کا عوام قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں شیگاپور کے اندر سن دو ہزار ایک اپریل کے اندر یہ غیر تاریخی انعیت رکھتا ہے ساتھی ساتھ ڈاکٹر زاکر نائیت صاحب کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہی ہیں لیکن اس میدان کے شہصوار اور متخصص آنر اس کرنے والے شیخ دیدار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائیت دیدار فلس ہے یعنی دیدار جو رہے جن کے جو انہیس سو چوڑانے میں خطاب ان کو ملا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا انٹرویو لگاتار پیس چلی ویزن میڈیو وغیرہ میں اور ایترنت پر آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں اور جب بھی اسلام کی دفاعی بورڈر اور مہاز پہ ان کی ضبورت پہتی ہے تو آپ ان کو مہاد تشریف فرما دیکھتے ہیں جو غیر وقت دفاع بھی کر رہے ہیں اور دعوت اسلام بھی پیش کر رہے ہیں جزا اللہ خیر اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر باشن جگانے کلکتہ کی جانب سے دوکٹر زاکر نائیت صاحب کا پوجوش استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ کے مشکور اور منون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں تشریف لانے کی ضمت گوارہ کی اور اب ہم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب خدا کا تصور عالمی مذاہد میں سے سامین کرام کو محضور فرمائے جزا اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعالی آلی وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا احیل کتاب سٹیج پہ بیٹے ہوئے قرمائے اکرام میرے محترم مزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میں تقریر صرف انگریزیں نہیں کرتا ہوں چند نواقع پہ جب اوگنائزرز اسرار کرتے ہیں جیسے کہ آج کا وقت ہے میں کوشش کرتا ہوں گلتیاں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد پہ توجہ دیں گے ہر تقریر میں جو حق یہ بات ہوتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے ہوتی ہے اور جتنے بھی گلتیاں ہوتی ہیں وہ میرے اور شیطان کے طرف سے ہوتی ہے لیکن خصوصاً کیونکہ تقریر اردو اور ہندی میں ہیں اسی لئے ظاہر ہے کہ گلتیاں اور ہوں گی اور میں تقریر کے شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری حق کی بات جو آج ہوں گی وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور گلتیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہیں ارہم دلاللہ میرے لئے خوشی کے بات ہے کہ میں اس دن حق کانفرنس میں تشریف لائے ہوں اور ارہم دلاللہ میرے خواہش تھی انشاءاللہ ایک بار کرکتہ میں تقریر کروں اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے دعا سن لی یہ میرے پہلی تقریر ہے کلکتہ شہر میں اور کلکتہ میں کافے بار پہلے آ چکا ہوں لیکن تقریر میرے پہلی ہے اور اس تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں خدا کا تصور عالمی مذاہب میں اوکسورڈ دشنری کہتی ہے کی ریلیجن is a belief in a superhuman controlling power a personal god or gods that deserve worship and obedience اوکسورڈ دشنری کہتی ہے کہ مذاہب کے معنی ہے جب کوئی ایک خدا یا خداوں میں مانتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور اتباہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں مذہب اوکسورڈ دشنری کے حساب سے لوگ جب ایک خدا یا خداوں میں مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اتباہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مذہب اس تخریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ لبنان سے سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہو یا حضر کتاب کہو اہل کتاب سے یہود اور نصارہ سے تعالو الہا قلمتن سوائن بین مینکم آؤ ہم آپس میں اگس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعمدہ اللہ کہ ہم ایک ہی خدا میں مانیں ایک ہی خدا کی عبادت کریں ولا نشری کا بہی شئیہ ہوں کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ولا یتخیز عباد جنباد بن عرباب من اللہ اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معمود نہ مانیں رب نہ مانیں اور اگر وہ نہ مانیں آپ ہم کم از کم شادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے ساری خواہشیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق پنی چھاور کرتے ہیں یہ آیت قرآن مجید کی سورہ علی بران سورہ نمبر ٹین آیت نمبر چو سر میرے حساب سے دعوتی میدان میں ایک بہت اہم آیت ہے میرے حساب سے یہ ماستر کی ہے ماستر کی ہے انہیں وہ چاوی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے دعوتی میدان میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے دولی بات اللہ نعمدہ اندللہ کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرے ایک چیز جو یقصہ ہے سارے مذہب میں وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خدا وہ خدا صرف ان لوگوں کے لئے نہیں لیکن سب کے لئے ہے مثال کے طور پر ہندو نظب میں ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں پجا کرتے ہیں وہ خدا ہندو ہم لاتے ہیں